جیتا فرینڈز گوڈ مارننگ ایوری بڈی ابھی ہم صبح صبح اٹھے ہیں تو ہم جا رہے ہیں ڈیرے اور اب ہم پیدلی جا رہے ہیں اب تک کیا ہوا تھا کال ہم جب گئے تھے تو وہاں پہ ہماری گاڑی پھس گئی تھی کیونکہ ان کا جو ڈیرہ ہے وہ تھوڑا سا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پل ہے بھی آپ کو ہم جا کے دکھائیں گے کہاں پہ ہماری گاڑی پھسی تھی تو وہاں سے ہم لے تو اندر گئے تھے گاڑی لیکن پھر واپس نکالتے ہوئے ہمیں بڑا مسئلہ ہوا تھا تو وہ گاڑی وہاں پہ فس گئی اور پھر ہم بڑی مشکل سے گاڑی کو نکال کے تو پھر لے کے آئے ہمیں کافی ٹائم ادھر لگ گیا تقریباً آدھا گھنٹہ میں گاڑی نکالتے ہوئے ہی لگ گیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں ڈیرے کی طرف اب ہم نے سوچا کہ ابھی ہم پیدل ہی جائیں گے ہاں جی جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا پیدل جاتے ہوئے پیدل تو ہم ابھی گئے نہیں اچھا جی جزایا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے پولیشن کم ہے لیکن یہاں پہ نیچے دیکھ رہا ہے کافی زیادہ کچھ رہا پڑا ہوا ہے تو آپ بتائیں کون کون سی ٹائپ کی پولیشن ہوتی ہے ہاں تو یہ جو چیز ہے کچھ رہا وغیرہ زمین پر پڑا ہوا کافی سارا یہ لینڈ پولیشن میں آتا ہے اور وہ دیکھو دادہ بھی آگے کسی نے جانا ہے ہم بائک پہ چلو چلو روٹی دے دو کسی نے جانا ہے بائک پہ میٹھو آپ بائک پہ بیٹھ کے چلے جو نہیں میں تو ان کے ساتھ ہوں گا نا چلو ٹھیک ہم پیدلی آ رہے ہیں چلو جی یہ دیکھیں چاروں طرف کھیت کھیت ہیں میں مزے لے کے جاؤں گا ہاں ہم واک کرتے ہوئے مزے لیتے ہوئے آ رہے ہیں تو میں نے بات یہ کی تھی کہ ائر پولیشن یہاں پہ کم ہے کیونکہ یہاں پہ فیکٹریز وغیرہ نہیں ہوتی اور ان کا دھوان جو اب وہ ائر پولیشن پیدا کرتا ہے گاڑیاں بھی بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ آبادی کم ہوتی ہے تو ائر پولیشن یہاں پہ کم ہے لیکن یہ لینڈ پولیشن جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہمیں نظر آئی ہے وہ ویسے بھی یہ رہشی لاکہ نہیں ہے نا یہ ذرا ہٹ گئے ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ سائیڈوں پہ کچھرا وغیرہ ہمیں کافی نظر آیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے یہ باجرہ ہے شاید لوگ یہاں پہ کٹائی کر رہے ہیں پھر اس کو یہ جا کے ہم نے ایک ویلاغ میں اپنے مشین بھی دکھائی ہے چارہ کٹنے والی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارہ کٹنے والی مشین کیسی ہوتی ہے آپ اس ویلاغ کو دیکھیں اور اس کے اندر پھر آپ کو نظر آئے گا وہ چارہ کٹنے والی مشین الیکٹرک مشین ہے وہ ہاتھوں سے چلنے والی نہیں ہے پہلے وہ ہاتھوں سے بھی چلنے والی ایک ہوتی تھی ہاں پہلے 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 جب ہم آتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب ہم آتے تھے تب وہ ہاتھوں سے چلنے والی مشین ہوتی تھی وہ تو میں نے بھی چلائی ہوئی یہ جزا ہے میں نے بھی چلائی ہے مشکل ہوتی ہے اس کو چلانا لیکن یہ ہے کہ اب تو آپ تو وہوں میں زیادہ تر لوگوں نے بنا لی ہے دیکھیں یہ کپاس ہے یہ کپاس ہے اور لوگ کپاس چند بھی رہے ہیں کافی سارے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کپاس کو کٹھا کر رہے ہیں آگے ہو کے ہم لوگوں کو دکھائیں نا یہاں پہ راستہ ہے تو ادھر مہنڈک بھی تھے ہاں مہنڈک بھی ہوتے ہم آپ کو پاس جا کے کپاس کا پودھا بھی دکھاتے ہیں اور تھوڑی سی کپاس ہم توڑتے بھی ہیں میں ہی جاؤں گا بچے ادھر ہی رکھیں گے کیونکہ یہ جگہ جو ہے وہ گرنے والی ہے جیسا ہے میں نے کہا ہے میں ہی جاؤں گا آپ ادھر ہی رکھو ہم دیرے سے آ جاتے ہیں ہاں آپ اس طرف کو جاؤ پھر میں ادھر کو آتا ہوں یہ دیکھیں یہ راستہ توڑا خطرناک سا ہے اس لئے بچوں کو میں نے نہیں دیا یہ دیکھیں یہ کپاس ہے کٹن جس کو ہم بولتے ہیں یہ ان کے پودھے ہیں یہ پورے کا پورا کھیت ہے اور اس میں یہ دیکھیں ایک میں پتہ آپ کو پھول آپ کو توڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو پھر اوئے انسیکس بھی ہیں اور میں نے ایسے کیا ہے تو وہ سارا ٹوٹ گئے یہ دیکھیں اس میں سے یہ کپاس ایسے نکل آتی ہے لیکن اس کے اوپر کیڑے بھی ہیں یہ دیکھیں کیڑے چل رہے ہیں اس لئے میں اس کو پھینکنے لگا ہوں یہ انہوں نے اوپر چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے پیروں کے اوپر کوئی کیڑا چڑ گیا تھا اور ہم قریب ہی ہیں ڈیرے کے پہنچنے والے ہیں اور یہ مٹھو یہ گوبر ہوتا ہے گائے کا میں نے یہاں سے آوازیں سننی تھی سامپ کی ہے سامپ کی آواز ہے اس کے اندر سامپ بھی ہوتے ہیں یہ ہے جی چاول چونہ جس کو ہم بولتے ہیں اس کو یہاں پہ چونہ بولتے ہیں اس کے اندر چاول ہوتا ہے اس کے اندر سے پھر چاول نکلتا ہے یہ کافی بڑی فصل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرے جی وہ کانٹوں والی ہے نا وہاں جھاڑی میں کانٹے ہیں ہاں یہ جھاڑی جو ہے نا اس کے اندر کانٹے بھی ہیں ہاں یہ دیکھیں ڈیرے جی میں پورا پیچھے کوئی یہ دیکھیں جی جو ایک کے ساتھ جوڑے گیا تھا یہ چارہ ہے شاید اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہمارے ڈیرے پہ جو درخت لگے ہیں پھلوں کے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ماری گاڑی پھاس کی تھی یہ اتنی سی ہی جگہ ہے ٹھیک ہے ایک ہی گاڑی گزرنے کی جگہ ہے یہ پولی ہے چھوٹی سے اس طرف بھی کھڑا ہے اور اس طرف بھی کھڑا ہے تو یہاں سے ساتھ ہی مڑتے ساتھ ہی یہ پولی ہے یہاں سے ہم نے ڈیرے میں جانا تھا ہم چلے تو گئے لیکن واپسی پہ بڑی مشکل ہوئی ہم سے آیا نہیں گیا نکلا نہیں گیا لیکن کافی دیر ہماری لگ گیا ہاں جی یہاں پہ ہمارا ٹائر پھاسا تھا کہاں پہ پھاس گیا تھا اس اور اس اس جگہ پہ ہاں تو یہ درخت وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں یہاں پہ گریپ فروٹ کے بھی درخت ہیں اور یہ چوٹا سا طلاب ہے جس کے اندر مینڈک ہیں بہت سارے اس طلاب میں بھی بہنسوں کو نلاتے ہیں اور مینڈک بھی ہیں ان میں یہ دیکھیں جی یہ آئی تنک کنوں لگے ہوئے ہیں جیزن یہ کیا ہے یہ کس چیز کا درخت ہے یہ کس چیز کا درخت ہے کنوں ہیں کنوں ہیں یہ مالتے ہیں یہ یہ گریپ فروٹ ہے یہ بھی گریپ فروٹ ہے ایک درخت آگے بھی ہے گریپ فروٹ کا یہ دیکھیں اس پر گریپ فروٹ لگے بھی ہوئے جی بیٹے اور یہ اگلا اگلا درخت یہ کس چیز کا یہ بھی گریپ فروٹ یہ یہ دوسرا درخت ہے یہ گریپ فروٹ کا اس کے اوپر مجھے لگتا ہے اس کے اوپر تھوڑے لگے ہیں کہ پہلے والے پہلے پہلے والے پہلے لگے تھے یہ ایک نظر آ رہا ہے یہ اور یہ آگے والا کس چیز کا ہے یہ یہ درخت مجھے یہ بھی کوئی پتا مجھے بھی نہیں پتا یہ درخت کس چیز کا ہے لیکن یہ بھی کسی پھل کا درخت ہی لگایا ہے ایک اور درخت گریپ فروٹ تو بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں یہ بھی کسی پہ لگے ہوئے کسی پہ نہیں لگے ہوئے یہ دوسرے درخت جو انار کے ہیں کیونکہ مجھے بتایا تھا چاچا جی نے کہ ہم نے انار لگائیں اس طرف بھی بہت سارے درخت یہ جامن ہے یہ جامن کا درخت لگا ہوا اچھا بیٹے چلتے ہیں یہ کس چیز کا درخت ہے یہ بھی کوئی فروٹ لگا ہوا ہے اب پتہ نہیں یہ انار ہے کہ وہ انار ہے ہم پوچھ کے آپ کو بتائیں گے کہ انار کون سا ہے ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ انار کا درخت کون سا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انار کا درخت کون سا ہے یہ والا ہے یا وہ جو پہلے ہم نے وہاں دیکھا ہے جو گریپ فروٹ کے درمیان میں لگا ہوا ہے آپ ضرور ہمیں بتائیے گا اب چلو بھی اوکے فرینڈز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں کمنٹaku لگ Katar تو جایڝ referred رجو را引